یوکرین کے ٹھکانوں پردہ کی تابر توڑ مسائلیں روس کے والینٹیئرز بھی جنگ میں ہوئے شامل روسی سینکوں نے والینٹیئرز سے کروایا فائر ملٹی لانچ راکٹ سسٹم سے کروایا فائر روس کے والینٹیئرز بھی جنگ میں شامل مطلب صرف ریزروسٹ نہیں والینٹیئرز بھی اور یہاں دیکھئے کیسے فائر کر آیا گیا ہے ان سے یہ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم یہ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم پہنے گے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جہاں پر نشانے کے کوارڈینیٹس ملے ہوئے ہیں اور وہاں پھر دیکھئے نشانہ لینے کے بعد کیسے آگ گوگل ہوالنا شروع کیا اس ملٹی لانچ راکٹ سسٹم نے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ آرٹلری کا آرٹلری ورسز آرٹلری وہاں دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے ٹینک تباہ کیا گیا ہے اور پھر کیسے اس ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کی مدد سے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ بولا گیا اور یہاں وولنٹیئرز کی مدد بھی لی جا رہی ہے ایرسیا کی طرف سے اگلی اہم خبر کی طرف آپ کو لئے چلتا ہوں اور اس کے فوراں بعد ملواتا ہوں آج کے خاص مہمانوں سے جو ویویچنا کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ فائعہ اور کتنی بھڑکنے والی ہے بقمت کی جنگ میں اتری یوکرین کی عزوب بٹیلین روسی سولڈرز کے ساتھ بقمت کے فرنٹ پر سوہ دس گن فائن بقمت پر قبضے کے لیے آگے گئے ایرسیا نامی یوکرین کی جوابی کاربائی میں کئی روسی سانکوں کے مہتاب نے سامنے کی بے حد قریب کیے لڑائی بہت دھیان سے دیکھئے بڑا کر کے دکھائیے وہ ہم وہ ہم دوائے 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 دوسری Guru دوسری ہماری پیش روگا ہماری پیش بحر شکو با ہے بحر شکو یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے تھرڈ ورلڈ وار کے مہانے پر دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے مہانے پر دنیا یوکرین سے اب پوری دنیا میں جنگ فیلنے کا خطرہ روس کی تیاریوں سے پشمی دیشوں میں ہر کمپ خبر یہ ہے اگلی کہ کریمیا کے بہانے کریملن کا ہاہاکاری بیان کریمیا پر حملہ پشمی دیشوں کے لیے کھا تک کریمیا کے طرف دیکھا تو پشمی میں کوئی بچے گا نہیں روس کی سینہ 24 گھنٹے بڑے اٹیک کے لیے تیار کل روسی دھرم گروہ کریل نے بھی سروناش کی دھمکی دی تھی بہت سارے ایسے سگنیفیکنٹ لوگ ہیں جنہوں اس دور میں یہ چیتاب نہیں دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ یدھ اب بہت بڑے وناش کی وجہ بن سکتا ہے دنیا میں کیا یہ ایکسپرٹس کو بھی دکھائی دے رہا ہے یا یہ سائیکلوجیکل وارفیر کے تحت دیے جانے والے سٹیٹمنٹس ہیں آئیے سب سے پہلے ایسی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں جنرل دیال آپ کا اپینین دیکھیں دنیش اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کہ یہ بہت وناشکاری یدھ ہے آلڈی دنیا میں بہت زیادہ ایکانومک تباہی ہو چکی ہے اور دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو رشن اور یوکرینین فورس جو ہیں وہ کافی ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کے ان کا جو من جس کو ٹروپس کافی کیجولٹی سفر کر چکے ہیں دونوں طرف اس میں کوئی شکی بات نہیں رشیہ تو آلڈی پاوفل تھا اور یوکرین سلولی جو ہے وہ ناٹو اور ویسٹ کے بیس پہ ان کے ایڈ سے ان کے ہتھیاروں سے ان سے وہ لے شوچک ہے تو تباہی کی طرف تو دنیا بڑھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ لمبا یود ہے جیسے سیریا وغیرہ میں چلا تھا جب تک اور کریمیا ایک بہت سینٹر آف گریوٹی ہے رشیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اسی لیے انہوں نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ جو یوکرین اور جو ناٹو کا بیلنس ہے وار کا وہ پورا کا پورا سینٹر آف گریوٹی کھیرسن سے کریمیا کی طرف ہے اور شاید اسی لیے رشنز یہ سمجھتے ہوئے کیرسن سے بدرو کر کے نورت میں اور باکموٹ جو ہے اس کو سینٹر آف گریوٹی بنانے کی کوشش رشیا کر رہا ہے بکاوز پھر باکموٹ سے نپرو جو ایکسس ہے وہ تھوڑی سی کھل جاتی ہے تو یہ ایک یود ہے جو میں سمجھتا ہوں ابھی اور لمبا چلے گا اور ابھی لمبا چلنے والا ہے اور ابھی کوئی بہت بڑا لمبا چلے گا بہت بڑا تھریٹ اچانک پوری دنیا کے لیے ابھی آپ کو دکھائی نہیں دیتا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ لمبا چلے گا یہ اور بھڑک سکتا ہے لیکن یہ اس سے فوراں ہی دنیا کے اوپر کوئی بہت بڑے خطرے کی تلوار لٹک گئی ہو ایسا نہیں ہے اور یہاں پر دیکھئے جیسے یہ کہا گیا کہ زیلنسکی نے کہا کہ ہم نے کریمیا کو حملے میں لینے کے سندر میں امریکہ سے بات کی امریکہ نے حامی بھر دی ہے ادھر سے سب سے بڑے دھرم گرو جو ہیں ان میں سے ایک خیرل یہ کہتے ہیں کہ اگر کریمیا پر حملہ ہوا تو پھر اس کے بعد پسچم کا ستتو سنکٹ میں آ جائے گا یہ بات ایک دھرم گرو کی طرف سے سامنے آنا سوشان جی آپ اس کو کیسے انیلائز کرتے ہیں یاری صرف نہیں ہے میرے خال اگر روس کی نیتی دیکھ کے لیے کریمیا ایک طریقے کا نوگو ایریا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جلگار کرنے کا کیونکہ ٹیکنیکلی تو دیکھا جائے تو کریمیا یوکرین کا بھاگ تھا لیکن رشیا کی وہ ریڈ لائن ہوگی لیکن اگر جب تک پسچمی دیشوں کا اس میں ڈائریکٹ کوئی ہستک شیپ نہیں ہوتا میرے خیال یہ جنگ جو ہے کافی حد تک لیمیٹیڈ رہے گی دو چیزیں کہوں گا دینیز جی ایک یہ کہ جس طریقے کا بیان روس نے دیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہ لگتا رہا ہے ایک طرف کہ روس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کریمیا کے اوپر اگر یلگار ہو گئی تو ہم کیسے اس کو سنبھالیں گے یا یہ یود اور پھیل سکتا ہے لیکن دوسری جگہ یہ یود کتنا لمبا ہوگا نہیں ہوگا ایک خبر شاید آپ نے دیکھی ہوگی کہ یکرین گئے تھے اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یکرینیوں کو یہ ایک سجھاو دیا ہے کہ بھئی آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ تا حیات بہت لنبے دور تک آپ کو اس طریقے کی مدد نہیں مل سکتی پسچیمی دیشوں سے کئی نہ کئی وہاں پر ایک سندیش تھا کہ کوئی باتچیت کرنے کا اگرہ تو ابھی یہ بھروسل یہ بیٹھا ہے سر کہ جب تک ان کے ہاں آخری یکرینی لڑنے کے لیے تیار ہے ان کو ویسٹ ہتھیار دینے کے لیے تیار ہے تو ان کو تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم کو تا حیات ہتھیار ملتے رہیں گے اور ابھی امریکہ کی طرف سے جو رخ دکھائی دے رہا ہے سر انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی